بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومہ ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین اگر آپ کی نسوں میں کمزوری آ چکی ہے نسوں میں شدید درد رہتا ہے شایٹکہ کے درد سے پریشان ہے اٹھتے بیٹھتے اور سیڑھیاں چڑھتے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے چلتے ہوئے پندلیوں کی نسوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے نسوں کو کھولنے کا بہت ہی خاص پورا سر ٹوٹکہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ٹوٹکے کو اگر آپ کچھ دن استعمال کر لیتے ہیں تو آپ ان سارے ہی دردوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں یہ نسخہ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر نسوں میں درد کیوں ہوتا ہے اور نسیں کمزور ہیں یا نہیں کیسے پتا چلے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین آسابی نظام ہمارے جسم کا کمانڈ سینٹر ہوتا ہے جو جسم کے تمام حصوں سے دماغ تک پیغام رسانی کا کام کرتا ہے آساب جسے نس بھی کہا جاتا ہے ان کا کام پورے جسم میں خون کی گردش ہوتا ہے ایسے میں جب نسوں میں بلوکیج آ جاتی ہے یا نسیں یعنی آساب کمزور ہو جاتے ہیں تو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ برین سٹروک بلڈ میں شوگر لیبل کا بڑھنا جوڑوں اور گھٹنوں میں درد برین ٹیومر وغیرہ نسوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ نسیں یا آساب کمزور ہو جانے سے بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات سر میں شدید درد بھی نسوں میں بلڈ سرکولیشن میں بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی مزید وجوہات پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو آج کا یہ خاص ٹوٹکہ بتاتے ہیں جو کہ بند نسوں کے لیے اور جسم کی ہر طرح کے دردوں کے لیے بہت مفید ہے یہ ٹوٹکہ بہت ہی زبردست ہے اس کی مدد سے آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا آپ کی نسیں صحت مند ہوں گی بلوکیچ ختم ہوگی اور درد میں بھی افاقہ ہوگا تو چلی اس ٹوٹکے کو تیار کرنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائے اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو لونگ چاہیے ہوں گے لونگ ہمارے جسم میں موجود نسوں اور آساب کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں یہ بند نسوں کو کھولنے میں مدد دیتی ہیں اور نسوں کو مضبوط کرتی ہیں ہم چونکہ ایک وقت کی خوراک تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ایک خوراک کے لیے دو لونگ بھی کافی ہیں تو آپ نے اس نسخے کے لیے دو لونگ لینے ہیں دوسری چیز جو اس نسخے میں چاہیے وہ ہے بڑی الائچی یہ جہاں ہمارے کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے وہاں ہماری صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ بھی نسوں کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے اور نسوں کو اور آساب کو مضبوط کرتی ہے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے آپ نے اس نسخے کے لیے ایک عدد الائچی لینی ہے ناظرین اگلی جو چیز ہے وہ آپ کو چاہیے دار چینی یہ بھی ہمارے مسالوں کا حصہ ہوتی ہے لیکن ہماری صحت کے لیے بھی یہ انتہائی مفید مانی جاتی ہے نسوں کی کمزوری کو دور کرنے میں بہت اہم ہے اور خون میں کولیسٹرول کو نارمل کرنے میں بھی بہت مفید ہے دل کو صحت مند رکھنے میں بھی اس کا اہم کردار ہے اور جوڑوں میں درد کے لیے بھی بے حد مفید ہے اس نسخے کے لیے آدھے انچ کا ٹکڑا بھی کافی ہوگا یہ تین چیزیں آپ نے لے لینی ہے اور ایک گلاس پانی میں آپ نے چولے پر رکھ کر گرم کر لینا ہے جب تک پانی گرم ہو جائے آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے اور پھر ان کو پانی میں ڈال دینا ہے اور پانی کو اتنا پکانا ہے کہ پانی آدھا بچ جائے یہ آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا اس کو آپ نے قہوے کی طرح پی لینا ہے ذائقے کے لیے آپ اس قہوے میں گڑ شامل کر سکتے ہیں یا چینی یا شہد شامل کر لیں شگر کے مریض بغیر گڑ کے بغیر چینی کے ہی اس کو استعمال کریں آپ کی نسخوں کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہر طرح کے درد دور ہو جائیں گے جو لوگ اپنے گڑے خراب کر چکے ہیں وہ بھی اس کا قہوے استعمال کر سکتے ہیں اور جگر کے مسائل والے مریض بھی اس قہوے کو پیئیں اس کے استعمال سے گڑے اور جگر کی صفائی ہوتی ہے ناظرین ٹھنڈ کے موسم میں بھی یہ قہوہ بہت ہی مفید ہوتا ہے کیونکہ اس جسم میں گرمائش پیدا ہوتی ہے اور نسیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور نسیں صاف بھی ہو جائیں گی آپ نے خود بھی اس نسخے کا استعمال ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ مفید نسخہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین اس کے علاوہ بھی کچھ تجاویز آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے کچھ مزید علامات آپ کو بتاتے ہیں ان علامات میں جسم کے مختلف آزامیں سنسناہت، جلن، سن ہونا، درد، مسلس کی کمزوری ایسا درد جس میں سوئیاں چوبنے کا احساس ہونا ایسا لگے کہ متاثرہ حصہ سو گیا ہے شامل ہیں یہ علامات لیٹنے یا سو کر اٹھنے کے بعد زیادہ تکلیف دے ہو سکتی ہیں نسوں کی بلوکیج سے بچنے کے لیے چند تجاویز آپ کو بتاتے ہیں آپ مسکورہ نسخے کے ساتھ ساتھ ان تجاویز پر بھی عمل کریں تو آپ کو نسوں کی بلوکیج میں کمی آئے گی اور درد کم کرنے کے لیے بھی یہ تجاویز فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں سب سے پہلی تجاویز ہے مساج مساج سے جسمانی درد اور تناؤں میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے متاثرہ حصے پر نرمی سے دباؤ ڈال کر اس پر موجود تناؤں میں کمی لائی جا سکتی ہے جبکہ مسلز ریلیکس بھی ہو سکتا ہے اسی طرح فیزیکل تھرپی جس میں ورزش، مساج اور سکیچز کا انتزاج ہوتا ہے اس سے بھی اس مسئلے سے نجاتنے مدد ملتی ہے تانگوں کو ذرا اوپر رکھنا بھی ایسے لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے کمر میں نس دبنے کے مسئلے سے دو چار افراد آرام کے دوران اپنے گھٹنوں کے نیچے تکی رکھ لیں تاکہ ان کی تانگیں پیتالیس ڈگری زاویے پر ہوں اس سے ریڈ کے اڈی سے دباؤں میں کمی لانے میں مدد ملے گی برف اور گرمائش سے مدد لی جا سکتی ہے گرمائش اور آئی سپیک سے بھی سوجن اور ورم میں کمی لائی جا سکتی ہے گرمائش اور تھنڈک کا انتزاج متاثرہ حصے میں تازہ خون کے بہاؤں میں اضافہ کر سکتا ہے جس سے درد میں کمی لانا ممکن ہو سکتا ہے متاثرہ حصے پر ایک دن میں تین بار پندرہ میٹ تک آئی سپیک رکھنے سے ورم میں کمی لائی جا سکتی ہے اسی طرح گرمائش پہنچانے والے پیڈ کو دن میں تین بار ایک گھڑتا متاثرہ حصے پر رکھنے سے بھی یہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے طرز زندگی میں تبدیلی نائے تبیل المیاد بنیادوں پر چہل قدمی یا حلکی پھلکی جسمانی سرگرمیوں کو عادت بنانے سے ان علامات میں کمی لانے اور جسمانی ساخت برقرار رکھنے میں مدد ملے گی اضافی جسمانی وزن کم کرنے سے بھی آساب پر دباؤں میں کمی آتی ہے جبکہ ورکاوٹ کو معلوم بنانے سے بھی ورم کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہوتا ہے ناظرین یاد رہے کہ نسوں کے دبنے سے یا نسوں کی کمزوری سے بہت سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اس لئے مذکورہ تجاویز پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو نسخہ آپ کو بتایا ہے اس کا استعمال بھی کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین